تو تمہیں یاد ہے ہمارے پاس ایک ڈاغ تھا میں پیٹ شوپ پر گیا اس کے لئے پٹہ خریدنے جس میں کانٹے ہوتے ہیں رسی کھینچنے سے اسے درد ہوتا تھا بات نہ ماننے پر ہی اسے درد ہوتا تھا کئی لوگوں کو کانٹے والا پٹہ بے رہمی لگتا ہے پر مجھے وہ دوسرے پٹے غرط لگتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے وہ ڈاغ بتتمیز بنتے ہیں میرے بیٹے میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تمہیں صحیح طریقے سے نہیں مارا تو باپ کے دور پر مجھے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو مجھے نفرت ہے بچوں سے ہاں میں خود ہی بتا دیتی دراصل وہ دونوں دیمک جیسے ہیں وہ ایسے بن کے ہیں جیسے ہم کبھی نہیں چاہتے تمہیں پیدا کر کے پشتا رہے ہیں مام آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم یہ بکواس بند کرو کٹی نہیں میں فلم سٹار بن سکتی تھی کم نوویک جیسی پر اب میں کیا ہوں اور اسی لئے وہ ہمارے ساتھ اتنے سکت تھے ہمیشہ مجھے ایسا ہوا کیے کتنا بیان ہوگے ہمارے گھر میں جو ہو رہا تھا وہ کتنا بیان ہوگے اس سے تم بھاگ نہیں سکتے جو اب نہیں مللے گا اب میں اپنے پیرنٹ سے زیادہ اپنے بھائی کے لیے جیوں گا پچوں کو اگر صحیح پرورش نہ ملے تو وہ برباد ہو جاتے تمہارے اور بچوں کے پیچھ کیا چل رہے ہیں میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی تمہاری وجہ سے ہماری فیملی پرباد ہوگی موسیقی موسیقی